جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب جیسا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا قانون ہے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرماتا ہے ان کا بچپن بھی بڑا بے مثال ہوتا ہے جوانی لڑکپن سارے معاملات حضور محدث صاحب علیہ الرحمت بھی انہی پاک سیرت لوگوں میں سے تھے جن کا بچپن کا کردار بھی اتنا عالی تھا کیونکہ خاندانی نجابت و شرافت بھی تھی اور گھر کا محول اتنا مذہبی اور اتنا پرہیزگار تھا جس نے آپ کا بچپن میں نماز روزہ اور یہ دیگر عبادات کی پبندی آپ کی دوسری عادت بنا دی تھی پھر میٹرک کے بعد جب آپ لاہور آئے تو اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ احل حضرت کے شہزادے جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا حضور حجت الاسلام جن کا لقب تھا کہ بہت سارے غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد باقی تعلیم جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے ایفے اور پٹوار وغیرہ کا ارادہ تھا تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیا اور یہی ارادہ کیا کہ اب ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کر پڑیں گے اس سے قبل حضرت شاہ صراز اللہ گرداز پری رحمت اللہ تعالی جو سلسلہ چشتیا کے عظیم پیشوا تھے ان سے شرف بیعت اب حاصل کر چکے تھے اور روحانیت کا غلبہ طبیعت پہ پہلے بھی تھا تو پھر جب بریلی شریف پہنچ گئے اور وہاں آلہ حضرت کے خانوادے کا آپ کے ساتھ حسن سلوک کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کو آلہ حضرت کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب جو باقی طلبات ہیں ان کے کھانے کا احتمام مختلف ذرائع سے ہوتا تھا تو ان کا کھانا بھی ان کے گھر سے آتا تھا بستر بھی گھر سے دیا اور پھر آپ نے خود بھی پڑھایا حضرت حجت الاسلام نے اور مفتی آزم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ ان سے بھی پڑھا اور خاص جو اسباق پڑے اور بہت زیادہ جن سے آپ نے اقتصاب فیض کیا وہ حضرت صدر شریعہ بدر طریقہ علامہ عمجد علی آزمی صاحب بہار شریعت ہیں جن کے پاس آپ نے تکمیل کی اور پھر جب آپ کا مکمل ہو گیا اثارہ علوم سے آپ فارق ہو گیا تو پھر آپ تدریس کے میدان میں اترے اور آپ کے شگردوں کی ایک طویل فیرست ہے جو وہاں اجمیر شریف میں اور پھر بریلی شریف میں آپ سے پڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زبان کی ایسی سلاست عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی حالانکہ عام جو اساتذہ ہوتے ہیں جو فنون پڑھانے والے ہوتے ہیں تو وہ فنون کو فنون کی حد تک پڑھاتے ہیں لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ صرف اور ناو پڑھتے پڑھتے آشکی رسول نہ بنے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو اس کے اندر بھی ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حضور کے ساتھ عشق اور حضور کے ساتھ وفا کا درساب دیا کرتے تھے